اسلام علیکم فرینز کیسے آپ سب تو آج میں آپ کے لئے لے کر آئی ہوں افطاری کی روٹین کے ہمارے گھر میں افطاری کیسے تیار کی جاتی ہے اور آپ کے ساتھ ساتھی جو ہے افطاری کی ریسپس بھی شیئر ہو جائیں گی تو افطاری جو ہے وہ میں اور میری ماما تیار کرتے ہیں اور سہری بھی ہم دونی تیار کرتے ہیں کیونکہ میری چھوٹی سسٹر ہے لیکن اس کے اگزامز ہو رہے ہیں وہ نائند کلاس میں تو وہ جو ہے نا کیچن کی طرف زیادہ کم کمی آتی ہے تو ماما یہاں پہ پکوڑے تیار کر رہی ہیں وہ ویجیٹیبلز کٹ کر رہی ہیں پکوڑوں کے لئے انہوں نے پہلے آڈو کٹے ہیں پیاس کٹ ہو رہے ہیں پھر اس میں بند کو بھی آئیڈ ہوگی تو اس طرح سے ہم لوگ پکوڑے تیار کرتے ہیں اچھا میری ماما کو جو ہے نا وہ پسند ہے پکوڑوں میں بڑی بڑی ویجیٹیبلز کا ٹیوی جیسے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وہ کٹ کر رہی ہیں فائنلی ان کو نئی پسند لیکن جب میں پکوڑے بناتی ہوں تو میں ذرا فائنلی کٹ کرتی ہوں چیزوں کو اور ماما کو نئی پسند ماما کہتی ہیں کہ تھوڑی بڑی بڑی سبزیں اچھی لگتی ہیں پکوڑوں میں تو وہ ڈال دی ہیں ہری مرچے میں نے کٹ کی ہیں اور پالک میں کٹ کر رہی ہوں تو پالک تو ہم لوگ لازمی ڈالتے ہیں پکوڑوں میں اور اس سے بہت اچھا ٹیسٹ آتا ہے اور اگر آپ نہیں ڈالتے تو آپ لوگ بھی ڈالیں اور دیکھیں کہ اس سے کتنے اچھے پکوڑے تیار ہوتے ہیں اچھا جی تو اس کے بعد بیسن ایڈ ہو رہا ہے بیسن کے بعد مسائلے ایڈ ہوں گے مسائلے بھی ہمارے گھر میں سب لوگ پکوڑوں میں جو ہے نا وہ زیادہ ہی پسند کرتے ہیں کم جو ہے نا وہ ہوں تو پھر ان کو پکوڑے پسند ہی نہیں آتے جی تو اس وجہ سے نا نمک اور میچ آپ دیکھ سکتے ہیں وہ چلا گیا ہے اب اس میں سوکھا دھنیا زیرہ حلدی اور میٹھا سوڈا موائٹ کریں گے اور اس کو پانی سے اچھی طرح سے مکس کر کے اس کا بیٹر تیار کریں گے موائٹ کریں گے اور تب تک فروٹس کٹ کر لیتے ہیں کیونکہ فروٹس کٹ کر کے میں نے فریج میں رکھنے ہیں ساری ٹائم ٹھنڈے ٹھنڈے فروٹس مزے کے لگتے ہیں تو واتر میلن ہے اس کو کٹ کر رہے ہیں اور اس کو کیوبس میں ہی ہم لوگ کٹ کر کے رکھیں گے اور فریج میں اور یہ میرے ہاتھ سے گر گیا تھا خیر یہ آپ دیکھیں اب میں اس کو کٹ رہی ہوں یہاں پہ اور واتر میلن کا ویسے موسم بھی آیا ہے کافی اچھے مزے کے آئے ہیں لیکن کیونکہ رمضان میں یہ اتنا کھایا نہیں جاتا کیونکہ فرائی ٹائم اور اتنے ساری آئیٹمز ہوتی ہیں تو فروٹس جو ہیں نا وہ ایک سائٹ بھی ہوتے ہیں لیکن ایسا ہونا نہیں چاہیے جو سائٹ بھی ہوں زیادہ تر افطاری میں ہم لوگوں کو فروٹس کو ایڈ کرنا چاہیے اور فروٹس کھانے چاہیے کیونکہ یہ ہیلتی ہوتے ہیں لیکن ہم لوگ کیا کرتے ہیں کہ فرائیڈ چیزیں جو ہم نے آگے رکھی ہوئی ہوتی ہیں پکوڑے سموسے اور وہ ہم کھاہ رہے ہوتے ہیں اور فروٹس کو ہم لوگ اتنا پریفر نہیں کرتے لیکن فروٹس بھی کھانے چاہیے ہیں تو ہم لوگ تو رکھ دیتے ہیں لیکن افطاری ٹائم تو اتنے نہیں کھایا جاتے لیکن بعد کھا لیتے ہیں پھر ہم لوگ اور اب یہاں پہ میلن کٹ کر رہی ہوں میں اور اس کو بھی کٹ کر کے فریش میں رکھ دیں گے تو اب بھاری ہے پکوڑیا فرائی کرنے کی آئل گرم کیا تھا میں نے اور میں نے آئل پہلی ہی چھولے پہ رکھتی اور اب میں فرود سکٹ کرنے کی سوچے آئل کھول گیا تھا تو میں نے پکوڑیا میں نے اس میں پکوڑی اور جب یہ پھرائی ہونے پھر ہو جائے ہیں اب میں پھرائی ہوں سب پکوڑی سوچے پھرائی کروں گی اور کوڑ ہے تو ہر ایسی طرح ہر میں اگر افطاری میں نہیں ہو تو افطاری نہیں لگتی پکوڑی تو ہوتے ہیں ہمارے گھر میں اور اب یہاں پہ بن رہے ہیں بن رہے ہیں نہیں ہے بن رہے ہیں چاٹ کیونکہ بن رہے ہیں اس لیے کیونکہ ہم نے سوچا تھا کہ ہم لوگ دہی پھلے بنائیں گے لیکن پھر پلانٹ جنج ہو اور ہم نے چاٹ بنا لی دہی والی تو پہلے آپ نے دیکھا کہ میں نے اس میں چینی ایڈ کی تھی اور نمک اور چاٹ میں سالہ چینی آپ لوگ کو لگ رہا ہوگا کہ چینی کون ایڈ کرتا ہے چاٹ میں لیکن لیپ میں اگر آپ یہ ایڈ کر کے دیکھیں صرف آپ نے دہی میں ایک چمہ جو ہے جینی کا ایڈ کرنا ہے اور نمک اور چاٹ میں سالہ یہ تینوں چیزیں ایڈ کر کے آپ بنائیں اور بہت اچھا ٹیسٹ آتا ہے اس سے چاٹ میں اور اب یہ ماما جو ہے میری کٹ کر رہی ہیں ویجیٹیبلز چاٹ میں ڈالنے کے لیے ٹیمارٹر پیاز اور ہری مرچے ہیں تو یہ سب چیزیں ہم دہی میں ڈالیں گے جس کو میں نے بیٹ کیا تھا تو اب اس میں دہی میں ڈال رہے ہیں چنیں چنیں ابھی ہی ماما نے بوائل کیا تھے گرم گرم چنیں پریشر کو کرمن کو بیٹ دیا تھا تو چنیں ڈال دی ہیں اور بوائل کیا تھے آلو آلو ڈال دے اور جو ویجیٹیبلز کٹ کی تھی ماما نے وہ اس میں ایڈ ہو رہی ہیں اب میں اس کو مکس کر رہی ہوں اچھے سے دہی کے ساتھ اور یہ چاٹ بہت مساکی بنتی ہے تو تھوڑ چنیں اور ایڈ کی ہیں اچھے سے اس کے مکسنگ ہو رہی ہے پھر اس پہ گٹا باہرہ دھنیا اور اوپر سے چار مسالہ اٹ کر دیں گے تو ہماری دہی کی چارٹ ریڈی ہو جائے گی تو اب میں تیار کر رہی ہوں یہاں پہ دودھ روحفظہ تھنڈا دودھ لیا تھا اور اس میں ڈالنا ہے صرف روحفظہ اور اس کو مکس کرنا ہے اور آپ کا دودھ روحفظہ ریڈی ہو جائے گا یہ بہت ہیلتی ہوتا ہے تو یہ بھی ضرور افطاری میں ہونا چاہیے تو بس میں اس کو ریڈی کر رہی ہوں سب چیزیں تیار ہو گئی ہیں اب ہم ان کو لگا رہے ہیں ہونکہ روزہ افطاروں میں صرف پانچ منٹ باقی رہ گئے ہیں تو اب سب برتن رکھ رہے ہیں اور چیزیں جو ہم نے تیار کی تھی فروٹس کو فریچ سے نکالا ہے اور جوس وغیرہ سوسز کھجوریں سب کچھ جو ہے بھی لگایا جا رہا ہے تو سب چیزیں لگ چکی ہیں اب ہم روزہ افطار کریں گے تو ویورز یہ تھی میری آج کی افطاری کی روٹین آئی ہوبکہ آپ کو پسند آئی ہوگی پسند آئی ہے تو میری ویڈیو کو لائک کریں دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کرنا مرد بھولے گا اگر آپ نے ابھی تک نہیں کیا تو اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں اس طرح سے اور بھی اپنی روٹینز آپ کے ساتھ شیئر کروں جیسے میری سہری روٹینز میری ایتھ کی روٹینز میری شاپنگ اور وہ سب ویلوگز اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ مجھے کومنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا تو آپ سے ملتی ہوں میں نیکس ویڈیو میں اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا اللہ حافظ